ہیلو گائز ویلکم پیکٹو دس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لو بات کرنے جا رہے ہیں ریلائنس کیپیٹل لیمٹیڈ کے بارے میں لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو سے نوٹیفکیشن ٹائمیلی ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے دیکھیں ریلائنس کیپیٹل لیمٹیڈ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے ابھی آپ کے سامنے اس کے کرنٹ اسٹیٹس کو شیئر کرنا جروری سمجھتا ہوں 11.35 کی اوپن پرائز کے بعد 11.25 کا لو بناتا ہے اور 11.60 کا ہائی بناتا ہے 12.50 کا ٹائم اسٹیٹس ہو رہا ہے 12.50 منٹ کا اور اس کمپنی کا 52 ویک لو ہے 5.95 کا اور 52 ویک ہائی ہے 14.35 کا 11.50 کے اوپر ابھی یہ کرنٹلی ٹریڈ ہو رہا ہے جو کی 1.32 پرسنٹ اوپر ہے اپنے لاسٹ کلوسنگ پرائز کے ریسپیکٹ میں جو کی 11.35 تھا 13,39,496 ٹوٹل وولیم ٹریڈ ہو چکا ہے 12 بج کے 50 منٹ کے اسٹیٹس میں جس میں سے ڈیلیوری پرسنٹیج ہے 42.36% بی ایسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو 11.34 کی اوپن پرائز کے بعد 11.15 کا لو اور 11.59 کا ہائی بنا چکا ہے اس کمپنی کا 52 ویک لو ہے بی ایسی کے اوپر 5.96 کا اور 52 ویک ہائی ہے 14.71 کا 11.50 کے اوپر ابھی یہ کرنٹلی ٹریڈ ہو رہا ہے جو کی 1.41% کا یہاں پہ 1.41% کی تیجی ہے 3,43,127 ٹوٹل بی ایسی کا وولیم ہے ابھی تک 12 بج کے 50 منٹ کے اسٹیٹس کا جس میں سے 100% کی ڈیلیوری ہے اور ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ بولیش ہے مارکٹ کائپ ہے 290.62 کرو روپے تو قائز ہمارا یہاں پہ مین آج کا پارٹ ہے اس ویڈیو کے اندر اس کے اوپر بات کرنا کی مونیٹیزیشن کو لے کر کے اللو تو نہیں بنایا گیا لوگوں کو دیکھیں آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے تو اس کمپنی کے کوارٹر فور کے نتیجے بھی آ چکے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا ریلائنس کپیٹل کے کوارٹر فور کے ریزلٹ میں نیٹ پروفیٹ کی جگہ نیٹ لاؤس ہو ہے لیکن یہ لاؤس کہیں نے کہیں پریویس کوارٹر کے اور پریویس یئر کے نیرو ہو کر کہ اس بار ان کو ملا ہے اچھی بات ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ریلائنس کپیٹل لیمیٹیڈ یا ریلائنس انفرا لیمیٹیڈ ان کے ڈیٹ دیرے دیرے کم ہوں گے پرفرمنس اچھی ہوتی جائیں گے تو ڈیفنیٹلی ایک بڑھیاں موقع ہے انی لمبانی کے سامنے لیکن دکت یہ ہے کہ بہت سارے چیزیں انہوں نے ایسی چیزیں چھپا رکھی ہیں جو لوگوں کو اب دیرے دیرے جب پتا چلیں گے تو لوگوں کا گصہ جائز ہے اور لوگوں کا گصہ جائز ہے اور جو آثورٹیز ہیں جو جو قانونی پرکریہ ہے اس طریقے سے انہیں لمبانی کے لئے مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ بہت یہ اچھی بات نہیں بہت دکھ دینے والی بات ہے کہ بہت سارے چیزیں ان کی جو ہیں ہیڈن ہیں چھپا رکھ انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے جس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں دیکھیں ریلینز کیپٹل لیمیٹیڈ آپ کو اچھے سے پتا ہے کرجے کے بوجھ تلے ڈوبی ہوئی کمپنی ہے لگ بگ 20 ہزار کروڑ روپے کا کرجہ ہے اس کمپنی کے اوپر اور اسی کرجے کو چکانے کے لئے ریلینز کیپٹل لیمیٹیڈ نے سوچا کہ اس کے جتنی بھی سبسیریز ہیں الگ الگ جو اس کی ایسٹس ہیں ان سب ہی کو مونیٹائز کر کے بیچ دیا جائے تاکہ اس سے جو اماؤنٹ آئے اس سے ان کے کرجے کو کم کیا جا سکے رائٹ آپ کو یہ چیز میں نے بہت پہلے اور کئی بار بتانے کی کوشش کری ہے کہ ان کی الگ الگ سبسیریز کے لئے الگ الگ بیڈر سامنے آ رہے تھے لیکن فائنلی ہوا کیا ابھی تک کیوں نہیں کچھ ہوا اس کے اوپر ہم بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا قوارٹر فور کے اندر اس کمپنی کو نیٹ لاؤس ہوا ون تھاؤزن سکھ ہنڈڈ پورٹی نائن کروڑ کا فورتھ قوارٹر میں کمپنی نے لازٹ یئر سیم قوارٹر میں یعنی فسکل یہ ٹوڈی ٹوڈی کے اندر قوارٹر فور میں کمپنی کو نیٹ لاؤس ہوا تھا ٹو تھاؤزن ون ہنڈ سیونٹی نائن کروڑ کا آپ کمپنی کر سکتے ہیں کافی امپروومنٹ ہے ٹوٹل کونسولیڈیٹڈ بیسیز پہ انکم کی بات کریں تو 5,163 کروڑ کی انکو ہوتی ہے قوارٹر فور میں جبکہ سیم پریویس یئر کے سیم قوارٹر میں انکو نیٹ کونسولیڈیٹی انکم گین ہوئی تھی 3,780 کروڑ روپے ٹوٹل ایکسپینسز کی بات کریں کونسولیڈیٹ بیسیز پہ تو اس میں تھوڑا سا رائز ہوا ہے جو کی اچھے بات نہیں ہے ایکسپینسز کو کم منمائز کرنا چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تاکہ پروفیٹ کو بڑھایا جا سکے مہرحال قوارٹر فور میں 6,564 کروڑ کا انکو نیٹ ٹوٹل ایکسپینس دیکھنا پڑا جبکی پریویس یئر کے سیم کورٹر میں 5,846 کروڑ کا نیٹ ایکسپینس ہوا تھا سٹینڈالون بیسیز پہ دیکھیں گے تو کمپنی کے جو کور اپریشن سے کمپنی کو 3,865 کروڑ کا نیٹ لاؤس پوشٹ کرنا پڑا اگینسٹ 2,501 کروڑ ایڈ ڈے اینڈ آف سیم کورٹر پیچھلے سال سیم پریویڈ میں 356 کروڑ کی اس ڈالون بیسیز پہ انکم ہوئی تھی کمپنی نے اپنے الگ پارٹس کے لیے سبسیڈیز کمپنی کے لیے یا پھر جو سبسیڈیز سبھی کے لیے انوائٹ کیا تھا بیٹس کو لے کر لیکن ابھی تک کچھ بھی ایسا فائنل ہوتا ہوا تو نجر نہیں آیا جنرل انشورنس کا بیزنس ہو ریلینس نپل لائف انشورنس کمپنی ریلینس سیکیورٹیز ہو گیا ریلینس فائننش لیمیٹیڈ ہو گیا ریلینس ایسیٹ ریکنس لیمیٹیڈ ہو گیا ان سب ہی کے لیے جو ہے ان دوگوں نے بیڈنگ کروائی بیڈ بلائی تھی اور بہت دوگوں نے برچڑ کے حصہ بھی لیا تھا ہے نا کسی کسی میں پورا بیچنے کے چکر میں تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہو پایا کچھ بھی نہیں ہو پایا اس کے پیچھے کاررر یہ ہے دلی ہائی کورٹ میں بار کا رکھ رکھ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ ایسیٹس کو سیل نہیں کر سکتے لیٹیگیشن پروسس میں پورا معاملہ فسا ہوا ہے اور ابھی بھی کوئی پروسیڈنگ نجر نہیں آرہی ہے کہ کیا آگے ہونے والا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو ان کے پاس لگ بگ 20 ہزار کروڑ روپے ہیں مینجر ٹرسٹی ویسٹا لیمیٹیڈ کے آئی ٹی سی ال کے ٹھیک ہے جو کی 93% ہے ریلائنس کپیٹل لیمیٹیڈ کے ٹوٹل ڈیٹ کا 93% وہ خود ریپرزنٹ کرتے ہیں جو بھی ہے آگے کیا پروسیڈنگ سو ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤ گا لیکن منتائز کے نام پر ایسا لگتا ہے کہ یہ بنایا لوگوں کو بے کو بنایا کیونکہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں جس طریقے سے منتائز پروسیس کی نیوز مارکیٹ میں ایسا لگ رہا تھے کہ بلکل ہوئی رہا ہے ملنب آر کیا پیٹل لیمیٹیڈ کے ڈیٹ بلکل زیرو ہو جائے گا لیکن ابھی تک کچھ ایسا ہوا نہیں اور اتھال پتھال ایسے لگی جائی لیٹس آگے کچھ اگر پروسیدنگز کریٹ ہوتی ہیں جنریٹ ہوتی ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کروں گا بس اتنا اس ویڈیو میں اگر آپ کوئی کانٹینت اچھا لگا تو آپ انکوریج کرنے کیلئے لائک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور ڈسکرپشن باکس میں دے ہوئے لنک کو کلک کر کے اگر آپ چاہے ہیں تو اپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں see you guys next time updating something new in next video till then take care